بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیا آل چالیں اچھا تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بلیک اور وائٹ ڈیکو ہم کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی سستے طریقے کے ساتھ بہت ہی سستا مٹیریل لگنا ہے اس کے اوپر اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیکو بھی ہوگا اور ہم اس کے اوپر ڈیکو پینٹ بھی نہیں ڈالیں گے تو یہ میں نے اس کی مرمت پہلے چاک کر لیا فیلنگ کر لیا میں نے اس کی چاک پاؤڈر کی تو یہ بھی کوئی سٹیل مرمت نہیں ہوئی یا ڈیکو کی مرمت نہیں ہے یہ بھی نارمل آم چاک مٹی ہے اس میں گلو ڈال کے میں نے اس کی فیلنگ کی ہوئی ہے تو یہ میں نے اس کی فیلنگ کر لی تھی تو اب میں اس کی کٹائی کر رہا ہوں ایک سو بیس نمبر اکمال کے ساتھ تو اچھے سے آپ نے اس کی کٹائی کر لینی ہے کٹائی جتنی اچھی ہوگی نا اتنی اچھی آپ کی فنشنگ آئے گی آگے چال کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی کٹائی ہے نا جو کونہ کچھا جتنا ہے نا جتنی اس کی اٹیں وغیرہ ہوتی ہیں نا ان پر اکمال لگا لیں آپ ایک دفعہ ادھر اندر بھی اکمال لگا لیں یہ جو کلم اس کی نظر آ رہی ہے جو جوڑ ہے ادھر ہم نے مرمت لگائی ہوئی تھی تو اب اس کے اوپر سلر ڈالا ہے میں نے سلر ڈالنے کے بعد میں نے یہ اس کے اوپر کچھاستر جو ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے تو یہ کچھاستر ہے جو تو یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ آٹھ سو روپے کا ملتا ہے پونے تین لیٹر ہوتا ہے یہ گیلن تو کافی زیادہ ہوتا ہے یہ اتنا مہنگا نہیں ہے تو وہ میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے اب میں نے اس کی کٹائی کرنی ہے تین سو بیس نمبر اکمال کے ساتھ کیونکہ یہ کچھاستر ہوتا ہے تو اس کے لیے اکمال ہے جو وہ تین سو بیس ہی پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہلکا ہلکا لگانا ہوتا ہے جو اوپر اس کے ریک وغیرہ ہے وہ ہتم ہو جائے تو کیونکہ اس کے اوپر میں نے پھر ابھی سیلر ڈالنا ہے ایک آتھ تو یہ میں اس کی کٹائی کر رہا ہوں یہ اب اس کی کٹائی ہوگی ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم اسے سیلر میں ہم نے اس کو رنگ دینا ہے ٹھیک ہے سیلر میں کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے یہ سیلر ہے ہمارے پاس سیلر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ چکر نہیں ہے کہ آئی سی آئی کا ہوگا یا ایشین پینٹ کا ہوگا تو تبھی کام چلے گا کوئی بھی آپ لے سکتے ہو یار سیلر اچھا ہونا چاہیے آپ کے پاس باس ٹھیک ہے اس کی کوالٹی ذرا اچھی ہونی چاہیے تو باقی چلتا ہے یہ اب میں اس کے اوپر سیلر ڈار رہا ہوں سیلر اس لیے ڈار رہا ہوں کہ جو میں نے اسے لگایا کچھاستر وہ پکا ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اتنا پکا نہیں ہوتا ہے اسے پکا کرنا بڑھتا ہے یہ بھی میں سیلر اس کے اوپر ڈال رہا ہوں تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر پتہ لگائیں گے اگمال لگائیں گے ڈیڑھ سو نمبر اگمال لگا لیں آپ ہلکا سا اس کے اوپر اور پھر آپ اسے رنگ دینا شروع کر دیں یہ میں نے سیلر بنا لیا ہے تو یہ سیلر میں میں نے رنگ بھی ڈالا ہے ٹھیک ہے تو رنگ ہے جو وہ سیلر میں چڑھاؤں گا کوئی ڈیکو کا رنگ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا یہ جو بیڈ ہے ڈیکو ہوگا بھی نظر بھی آئے گا اور اچھا نکلے گا انشاءاللہ تو یہ آپ نے اسے ایسے لگا لینا ہے سیلر لگانے کا میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں کہ سیلر کا ایک ہاتھ لگا کہ پھر اسے چھوڑ دینا ہے کچھ دیر کے لیے کہ وہ خشک ہو جائے جب وہ خشک ہو جائے پھر اس کے اوپر آپ دوسرا ہاتھ لگاؤ تو بھی رنگ چڑے گا نہیں تو ساتھ ساتھ لگاتے جاؤ گے تو ساتھ ساتھ اترتا جائے گا یہ رنگ اس کا تو ایسے کمپلیڈ نہیں ہوگا یہ میں نے اسے رنگ چڑھا دی ہے ابھی کمپلیڈ کر دی ہے میں نے اس کا رنگ اب اس رنگ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بینا رنگ کے جو سیلر ہے آپ کے پاس سادہ سیلر وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے تو سیلر ڈالنے کے بعد اس کی کٹائی کر لیں آپ ہلکی سی کٹائی کر لیں تین سو بیس نمبر ایک مال لے لیں یہ میں اب اس کے اوپر سیلر ڈال رہا ہوں اصل میں آج باہر ہوا بھی کافی چل رہی ہے تو اس لیے میری محنت بھی بڑھ جائے گی مجھے پتہ لگانا پڑے گا دو تین دفعہ فالتوں میں لگانا پڑے گا کیونکہ میں کام کرتا ہوں جتنے بھی دکان والے ہیں جو شروع والے ہیں جو سامان سیل کر رہے ہیں تو ان کا کام مجھے کرنا ہوتا ہے تو وہ کام کرنے کے لیے مجھے زہر سی بات ہے ابھی وہ اندر تو نہیں کرنے دیں گے تو باہر ہی کرنا پڑتا ہے ہوا بھی کافی تیز ہے تو اس سے تھوڑی بہت پرابلم ہو رہی ہے لیکن چلے گا کوئی بات نہیں ہے تو یہ میں نے سیلر اس کے اوپر ڈال لیا سیلر ڈالنے کے بعد اسے ہشکوں نے دینا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو اسے آپ جب سیلر سوک جائے بالکل تو پھر اس کے اوپر تین سو بیس نمبر اگمال لگا لیں پانی کے ساتھ لگا لیں ابھی یہ میں نے سیلر اگمال لگا لیا آپ اس کی آپ نے صفائی کرنی ہے مل مل کے کپڑے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے اس کو اچھی طرح رگڑیں اور اسے صاف کریں جتنا ہو سکے اس کی صفائی کر لیں ایسے آپ نے اس کی صفائی کر لینی ہے اچھے سے تو یہ جتنا بھی میں نے اسے رنگ چڑھایا آپ کے سامنے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے یہ میں نے ڈیکو کا کلر نہیں ہے اس کی اوپر ڈالا یہ سیلر میں میں اسے رنگ دے رہا ہوں ٹیک ہے ایک سو بیس روپے کا پیکٹ ملتا ہے سیلر جو پوڈر ہوتا ہے کلر کا وہ والا کلر میں نے اسے چڑھایا ہے تو ابھی میں نے اس کی کٹائی کرنے کے بعد تین سو بیس نمبر کے ساتھ میں نے اس کی کٹائی کیا اور ابھی میں اس کی اوپر صفائی کر رہا ہوں ململ کے ساتھ میں اس کی صفائی کر رہا ہوں تو اچھے سے صفائی کر لینی ہے اس کی آپ نے اور اس کے بعد ایک ہاتھ اور سیلر لگا لینا ہے آپ نے اچھا جی میں نے سیلر کے بعد اس کی کٹائی کیا ابھی میں اس کی اوپر سیلر ڈال رہا ہوں تو اب آپ نے اس کو سیلر دبا کے ڈالنا ہے سیلر ڈالنے کے بعد چھوڑ دینا ہے پھر کچھ ٹائم کے بعد اس کی اوپر آپ نے لگانا ہے ہزار نمبر پتہ ٹھیک ہے یہ جو ہزار نمبر پتہ ہے یہ فنشنگ کا کام کرتا ہے اسے دبا کے لگانا ہے اس میں کنجوسی نہیں کرنی میرے بھائی بالکل بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح لگاؤ دبا کے تو یہ باقی جو کلر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے سیلر میں ہی دیا ہے اور وہی کلر ہے ٹھیک ہے اور آج ہم نے اس کے اوپر جو وائٹ ڈیکو کرنا ہے وہ ڈیکو پینٹ کلر ہوگا اور وہ ہم ہاتھوں کے ساتھ کریں گے سپریے کے ساتھ نہیں کریں گے اور اگر اس طرح آپ پالش کرو گے تو بڑے معقول حرچہ اور چیز اتنی زبردست ہوگی آپ کی انشاءاللہ آنے والے دس سال یہ مدہم نہیں بڑے گی ٹھیک ہے بس کٹائی اچھے سے کرنی ہے جو بھی پتہ اسے لگانا ہے وہ پوری امانداری کے ساتھ لگانا ہے کوئی قصر باقی نہ رہ جائے تو پھر انشاءاللہ لونگ لائف چلے گا یہ پرابلم والی بات نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی اس کی میں نے کٹائی کی اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر پھر ایک دفعہ سیلر ڈالا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فنشنگ ہاں جی بلیک تو ہمارا گم بلیڈ ہو گیا ابھی ہم نے اسے کرنا ہے وائٹ تو یہ جو اس کا بارڈر ہے چھوٹا بارڈر یہ والا ہم نے وائٹ کرنا ہے کیونکہ آرڈر کا بیٹ ہے تو جیسا کسٹمر نے کہا ہوا ہے ویسی کرنا پڑے گا ہمیں تو یہ میں اسے وائٹ کر رہا ہوں ابھی تو یہ گدی کے ساتھ لگانے کا طریقہ یہی ہے ڈیکو پینٹ کا کہ آپ ایک ہاتھ لگا کے نہ سیلر کی طرح اسے چھوڑ دو جب خوشک ہو جائے نہ پھر اس کے اوپر ایک ہاتھ لگا لو تو اس سے آپ کا کلر کافی جلدی چڑ جائے گا اور فنشنگ بھی اچھی آئے گی اصل میں میں ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تو اس لیے تھوڑی بہت پرابلم ہو رہی ہے تو یہ آپ نے ایسے اسے لگا لینا ہے ایک گدی لگا کے پھر چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے یہ خوشک ہو جائے پھر دوسری گدی لگانی ہے تو میں ابھی کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ساتھ ساتھ موبائل پکڑا ہو گئے تو پھر اچھے سے کام نہیں ہو پا رہا تو اوڈر کا بیڈ ہے تو ہام ہائی کام حراب ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کمپلیٹ کر کے باقی بلیک ہمارا ابھی تیار ہے ٹھیک ہے آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا بلیک میں ابھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بغیر ڈیکو کے رنگ کے یہ ڈیکو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھی فنشنگ آئے گی اس کی انشاءاللہ یہ چیز ہماری ابھی تیار ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی وہی چیز ہے فنشنگ چیک کریں ابھی ذرا اس کی یہ وائٹ کلر ہے جو میں نے خاتوں کے ساتھ لگایا تھا یہ ماشاءاللہ ہمارا بیڈ تیار ہو گیا ہے چینل پہ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمٹ کر دیں